بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ کام ہو گیا جو کسی نے سوچا نہ تھا عمران حان کے لیے بلاخر آخر کار جو ہے وہ عمران صاحب کے لیے خوش خبری سامنے آگئی اور یہ جو خوش خبری سامنے آئی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران صاحب کے خلاف کسی چاہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ عمران صاحب رہا ہو جائیں اور عمران صاحب دوبارہ حکومت میں آ جائیں لیکن اسی اسلام میں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کہ انیکسپیکٹیڈ تھی جو کہ کچھ لوگ وہ سوچ نہیں رہتے لیکن یہ جو خبر سامنے آئی ہے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ایوانوں سے ہی خبر سامنے نکل کر آئی ہے اس خبر کی تفصیلات شیئر کریں اگر بڑھنے اس پر ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا سال اگر افکیشن مرد بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں دیکھیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران صاحب کے اوپر اسٹم کافی زیادہ کیسیز جا رہے ہیں اور عدالت میں جو ہے وہ کاروائیوں ہو رہی ہیں اور عدالت جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے لیکن اس ٹائم جو حکومت کا اتخاذ ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ایک اتخاذی حکومت ہے اس میں ایک نیا فارورڈ بلاگ بننے جا رہا ہے اور تقریباً بن چکا ہے پچھلے چند دنوں سے خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کامران ٹی سوری صاحب کو تبدیل کیا جائے گا اور حکومت مسلم ڈیق نور اور پیپرز پارٹی نے یہ تیپ آیا ہے کہ کامران ٹی سوری صاحب کو تبدیل کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر ایک نیا گورنر لگا دیا جائے گا جب یہ خبر ایمکی ایم تک پہنچی تو ایمکی ایم کے ڈاکٹر یا پر مقبوط سرکی صاحب جو ہے انہوں نے خالد مقبوط سرکی صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے اور ان کا جو بڑا بیان ہے وہ قابل غور ہے یہاں پر جو ہے ڈاکٹر جو کہ ایمکی ایم کے ہیں خالد مقبوط سرکی صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ایسا کام کرنے کی کوشش کی یا حکومت نے گورنر سندھ کو اٹانے کی کوشش کی تو ہم اس اتخاذی قومت کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم حکومت سے نکل جائیں گے انہوں نے کہا کہ جب ہماری قومت بنی تھی تو یہ تیپ آیا تھا کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایمکی ایم کا ہوگا اگر ایمکی ایم کا گورنر اٹایا گیا تو نو لے کی جو حکومت ہے وہ خطرے میں پڑھ سکتی ہے اور میرے خیال میں حکومت ایسا نہیں چاہیے گی اور اگر گورنر سندھ کو اٹا دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایمکی والے جو ہیں وہ نکل کر تحریک انصاف کا اتخاذی بن جائیں اور تحریک انصاف کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس سے ایمراہن صاحب کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ سکتی ہے تینکس پر روائچنگ دس ویڈیو روائچنگ دس ویڈیویوییویویویووووووğu.وکرانی دسکار باڑھ سلام حافظ و hopدید چینل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں